اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹکری کولو مرزیب یوٹیوب چینل دوستو میرا نام مرزیب ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ علی بابا سے کیسے پوڈکٹ امپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں اور کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی اگر پوڈکٹ جیسا کہ آپ پاکستان میں کوئی پوڈکٹ سریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہر پوڈکٹ ملتی ہے بہت ہی آسانی سے اور یہاں پہ اگر آپ دراز پر یا اپنی بھی ویب سائٹ پر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یونیک پوڈکٹ کے لیے آپ سرچ کر رہے ہوں گے تو یونیک پوڈکٹ آپ کو علی بابا سے بھی لے گی اور علی بابا سے سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں علی بابا سے امپورٹ کیسے کریں پاکستان میں کیونکہ اس کا کیا پروسیجر ہے تو آج کی ویڈیو میں میں اے ٹو زیڈ آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے امپورٹ کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے اور آپ نے چیزوں کو فولو کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اگر جن تھوڑی سی غلطی آپ کریں گے تو آپ دوسری سائٹ پر اگر نکل گئے تو وہاں سے آپ کو مسئلہ مفیل ہو سکتے ہیں تو سٹیپ با سٹیپ فولو کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی ہیلپ ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ بہت سانی سے چینل سے امپورٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹیپیشن بھی آپ کو ملتا رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پاس ایک پوڈکٹ نکالنی ہے جو پوڈکٹ آپ چینل سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوڈکٹ سرچ تو آپ نے خود کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ کس پوڈکٹ کے لیے آپ جو ہے وہ چینل سے آپ امپورٹ کریں گے ایک چیز تو یہ ہوگا ہے دوسری کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس جو فریڈ فاروڈر ہیں پاکستان میں ان کی ڈیٹیل ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے لیے اس کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پہ پوڈکٹ نکالنی ہے علی بابا سے اور اس کے بعد پوڈکٹ نکالنے کے بعد بعد آپ یہاں پہ wolves سرچ کریں گے تو یہاں آپ کو نظر آ جائے گے جیسے всегда فاروڈرکر کارچی صحیح ہے تو یہاں پہ آپ ぽ어서 پاکستان آپ سرچ کریں جیسے china to pakستان یہاں پہ یہ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پھر بہت سارے فاروڈر آ جائیں گے اور یہ آپ نے وہ والے فریڈ آرواڈر سیلک کرنے number پاکستان میںそうیح ہے دیکھیں koosta.com اور نیچے یہ ایک اور ہے سپائے انٹرنیشنل dro posts ھیپنگ.com اس طرح کہ آپ نے جو ہے کم سے کم جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ پانچ ہوں اور پانچ کی آپ نے کوٹیک ڈیٹیل آپ نے پاس نکال کر رکھنی ہے کیونکہ آپ نے جو پانچ سے آپ نے ریڈ لینا ہے اور اس میں سے جو آپ کو صحیح لے گئے گا آپ نے پھر اس کے ساتھ اپنا آرڈر کنفرم کرنا کرے گا سریجے اچھا اب ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اے ٹو زیڈ آپ نے صرف میرے ساتھ رہنا ہے اور چیزوں بستے بستے فولو کرنا ہے ایک تو آپ نے یہ کام کر لیا چار پانچ کی آپ نے ڈیٹیل نکال لی ہیں فونٹیک نمبر ای میل جو اگرہ اور وہ آپ نے پاس آپ سے سیپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پورڈکٹ آپ کے پاس یہاں پہ ہونی چاہیے اپنے ایلی بابا پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ اگر میں سرچ کرتا ہوں ائرپورٹس اور اگر میں ائرپورٹس سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بہت سارے جو ہے ائرپورٹس آگئے اچھا اب یہاں پہ سب سے پہلے تھو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہائے آپ نے خود دیکھنے بھائی کون سا پہلائے آپ کو سی لگ رہا ہے کونسہ پرائز سلیک کر نی ہے آپ کو کونسے پر장이 چاہیے اس کے بعد اپنے پرائیس آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا پرائیس آپ کو سی لگ رہا ہے اگر پرائیس پر میں آپ نے یہاں پہ کچھ چیزیں سڈک کرنی ہے یہاں پہ اگر فلٹر نظر آ رہا ہے ہیں ہاں پہ ایک Scientists selected کے پھ پہ اپنے ویریفائیڈ سپلائر یہاں پہ نیچے آ رہا ہے ویریفائیڈ سپلائر پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دو چیزیں آپ نے یہاں سے سائیڈ سے سیلک کر دینا ہے پھر باقی آپ نے ایسے رہنے دینا ہے اب آپ آئیں گے یہاں پہ نیچے پوڈکٹ پہ اب آپ کے پاس یہاں پہ جو جو بھی شو ہوگا وہ ایک تو ٹریڈ ایسورنس ہوگا اور یہاں پہ جو بھی سپلائر ہوگا وہ ویریفائیڈ ہوگا اب اگر مان کے چلتے ہیں جیسا کہ مجھے اگر یہ پوڈکٹ پسند آگئی ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو جیسے اس پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آہ مجھے نیچے نظر آئے گا ایک تو دیکھیں یہ یہ ویریفائیڈ ہے آپ کو اچھا پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ ٹریڈ ایسورنس ہے ٹریڈ ایسورنس وہ والا ہوتا ہے جیسا کہ پیمٹ آپ کرتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہوتی ہے کیونکہ پیمٹ آلی بابا خود ہولڈ کر کر رکھتا ہے اور جب تک آپ کا آرڈر کمپلین نہیں ہوتا تو وہ پیمٹ جو ہے سپلائر کو نہیں تراثب کرتا ہے یہ آلی بابا کا پاپ پیمٹ جاتی ہے لیکن میں آپ کو پیمٹ کا طریقہ ایسا سیکیور بتاؤں گا کہ آپ کو ضرورتی نہیں ہے آپ نے پیمٹ کرنی ہے فریڈ فارورڈر کی ثرو کرنے پڑے گی صحیح ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو چھوٹے تھوڑا بہت مال ہے تو آپ فریڈ فارورڈر کے ثرو کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مال چاہیے تو پھر آپ کو فار اگر آپ کو ایک کنٹینر بوک کروانا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ مال بوک کروائیں گے جتنا زیادہ آپ کی کوانٹیٹی ہوگی اتنا زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اگر ایک کنٹینر آپ بوک کرواتے تو اس پر آپ کو بہت ہی کم پرائس ملے گا اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈی پی پیمٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ طریقہ کار ہے وہ بینک کے تھوڑ ہوتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ پھر کبھی مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن آپ کو کروانی ہے تو وہ آپ ڈی سی کروا سکتے ہیں وہ آپ کے بینک سے کھلے گی اور اس کے لیے آپ کی کمپنی میں ریجسٹر ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ پھر بڑا آرڈر ہو جائے گا لیکن چھوٹے آرڈر کے لیے آپ کو جو پیمٹ کا دونہ اپنے تریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جوこれ her وہ اس سے ربطہ کریں گے اور وہ کمپ کروانے دے گا اس کو پیمٹ اپنے کرنی ہے وہ آپ کو وہاں پہ چائنا میں کروا ہے جہاں پر آپ اپنے سب سے پہلے آ جانا ہے نیچے نیچے آنے کا پھ至ی لي SEO option کے بعد اپنے سارٹ zaہرو人 نہیں کرنا آپ نے یہا significant nac اپنے یہاں پہ آپ کو سٹار کو سターڈ اپنے آپ کے on 간یکس سائیڈ پہ جانا ہے یہ جو آپ کو بوکس نظر آ رہا ہے آپ نے اس کا کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی inquiry ایڈ کرنی ہے یہاں سے آپ نے inquiry بیج نہیں ہے صحیح ہے اب یہاں پہ آپ نے آہ اگر آپ کو انگلیش میں ٹائپ کرنا آتا ہے تو صحیح ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ یہاں سے گوگل ٹرانسلیٹ میں جائیں وہاں پہ اردو میں آپ ٹائپ کریں گے تو میسج آپ کا جو ہے نا انگلیش میں ٹائپ ہو جائے گا تو انگلیش کو آپ وہاں سے کوپی کریں اور یہاں بلا کے آپ کو پیس کر دیں صحیح ہے اب یہاں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو جو پورڈکٹ ہے یہ پورڈکٹ یہاں پہ آلڈی سیلیکٹ ہو چکی ہے یہاں اور یہاں سے آپ پر آپ کو پانچ سو پیسٹ جائیں گے میں پھر بتا رہوں گا جتنی زیادہ کوڈتی ہوگی اتنے آپ کو اچھے پائز ملے گی یہاں سے آپ نے کوڈٹی سیلیکٹ کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے یہ پورڈکٹ اتنی quantity میں چاہیے اور میرا اپنا فارویڈر ہے اور مجھے فو بی پر پر پرائس چاہیے صحیح ہے آپ نے پرائس ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے سی اپ آر پر نہیں لینا اور ڈی ڈی پی پر نہیں لینا یہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈی ڈی پی پر سی اپ آر پر بھی کروائیں لیکن آپ نے نہیں لینا آپ نے پرائس لینا ہے فو بی پر فو بی پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ہے نا وہ پور تک یا آپ کا جو ایجنٹ کا جو رہا ہوتا ہے وہاں تک یہ آپ کو دیں گے پہنچا گیا اور اس کے بعد جو ہے آہ پھر آپ آپ کا فارویڈر جو ہے وہ وہاں سے آگے بھیجے گا پھر آپ وہ دوسرا کام ہے صحیح ہے ان ان کا صرف کام ہے کہ آپ کے فارویڈر رکھ پہنچانا لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ نے فارویڈر کے ڈسٹنیشن ان کو لازمی بتانی ہے تاکہ آہ یہ ان کو حسانی ہو وہاں ہوتا ہے کہ اگر وہ فارویڈر آپ کا کوئی بہت دور ہوگا دوسرے شیئر میں ہوگا تو اس تک کے جو چارجز ہوں گے وہ بھی پھر ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے اور گناہ پر اگر یہاں سے اسلام آباد سے اگر کراچی بھیج رہے ہیں تو وہاں کوئی لازمی بات ہے کہ فریڈ چارجز جو بھی ہوں گے پورڈک کے وہ آپ کو دینے پڑیں گے تو وہ ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو پرائز دیں گے تو آپ نے فارویڈر کا جو ہے نا وہ جو آپ نے فارویڈر کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں اس کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی لیکن پہلے 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 آپ کو اس سے ایف او بھی پرائز لینا ہے بس اس کو یہ بولنا ہے کہ میرے پاس فارویڈر ہے فارویڈر کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات میں دوں گا پہلے آپ مجھے پرائز دو تو جب آپ یہاں سے ان کو میسج کر دیں گے اسی طرح آپ ایک کو کریں دو کو کریں آر دس کو کریں جس کا اچھا پرائز ہو اور جو آپ کو صحیح سمجھ میں آیا جس بھائی یہ مجھے جو ہے نا صحیح لگ رہا ہے تو اسے کا ساتھ آپ پھر آرڈر فائنل کریں تو یہاں سے آپ نے انکواری بیجنے ہیں انکواری بیجنے کے بعد یہ آپ سے لازمی پوچھا گا کہ بھائی آپ کا اپنا ایجنٹ ہے تو آپ نے بولنا یہاں بلکل ہے اچھا پھر ایک چیز اور چاہیے ہوگی کہ جب آپ کے ان کے ساتھ آہ呼 جاتا ہے آرڈر آرڈر پرائیس کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے کہ آڈر پریس کرنے کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ایجنٹ سے رابطہ کرنا ہے اپنے ایجنٹ سے رابطہ کرنے ہے اور اپنے ایجنٹ کو یہاں سے آپ نے ان سے آہ جب آڈر پلیسER کر رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ نے ایک چیزی آدمی مانگوائے لینے کہ آپ نے اپنے جو ایجن کی جو پوڈکٹ ہوگی اس پوڈکٹ کا جو ہے سی بی ایم اس کا جو ہے نا ڈائیمنشن وغیرہ ہوگا وہ آپ کو دیں گے کتنے قوانٹیٹی کتنی ہے بھائی یہ آپ نے جو ہے نا اپنے فریڈ فاروڈر کو یہ تین چیزیں پروائیڈ کرنی پڑیں گے یہ آپ پروائیڈ کریں گے اچھا ایک چیز اور پرفورما انوائس ان سے مگوانا ہے ان کو بولنا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں پرفورما انوائس بھی دے دو جب آپ آئے آرٹر فائنل کریں تو آپ نے بولنا ہے پرفورما انوائس دے دو اور پرفورما انوائس میں اچھ اس کوڈ ہونا لازمی ہے اچھ اس کوڈ لازمی مینچن کریں پوڈکٹ کا تو جو اچھ اس کوڈ ہوگا ویٹ ہوگا سی بی ایم ہوگا کوانٹیٹی یہ آپ نے اپنے فاروڈر جو آپ نے پانچ فاروڈر نکالے ہوں گے ان کو آپ یہ دیٹیل پروائیڈ کریں گے اور ان کو بولیں گے بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ پوڈکٹ ہے اتنی کونٹیٹی ت Recommendation ہے اور مجھے اس کو ریٹ نکال کے دو تو پھر ہی آپ کو ریٹ نکالے verder دیں گے وہاں سے خیلقے اور ہوں گا یہ ہے کہ آپ نے جگہ کا نام بھی بٹا دینا ہے انڈ سے لیٹ کے کے لیے پھلاں جگہ پہ ہے تو پھر وہ جو جگہ کا نام بتائیں گے یای یہ فاروڈر آپ کا جو بتائے ہوں گے کہاں پہے ہو وہ پھر آپ نے جو اй صدرات نہیں جو ہے نا ان کا ویئر ہاؤس بھی بڑا دینا ہے پھر ہی آپ کو پرائس نکال کر دیں گے اچھا اب آپ نے جو آپ نے جو ایک پرائس تو علی بابا سے تو لے لی فائنل ہو گئی آپ کی آپ کو دوسری پرائس فریڈ فارورڈر سے لینی ہے تو اس کو یہ چیزیں پروائیڈ کریں گے آپ اور پھر اس کا بات جو ہے فریڈ فارورڈر آپ کو ڈیٹیل دے دے گا کہ بھائی یہ اتنے چارجز ملوں گا اور یہ آپ کے ڈسٹینیشن تاکہ آ جائے گی دسٹینیشن کا ملکہ یہ کہ کراچی پورٹ تک وہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ نے کلیر کرنی ہے کہ بھائی دسٹینیشن میں اس کے گھر تک اگر ہے آپ کو اگر اپنے گھر تک مموانا ہے پھر آپ لور میں لیتے ہیں آپ کو لور مموانا ہے تو یہاں سے پھر کراچی پورٹ سے لے کے لور تک کے الگ چارجز ہوں گے تو یہ چیزیں کلیر کرنے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو کہ وہ کراچی دسٹینیشن کراچی ڈال دے پورٹ اور وہاں سے چھوڑا ہے آپ کو پھر خود پک اپ کرنا پڑا ہے تو یہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے کہ بھائی دسٹینیشن آپ کا خاؤس ہونا چاہیے آپ کا گھر ہونا چاہیے آپ کی فرسری ہونی چاہیے جہاں پہ بھی ہوتا کہ آپ کے دکانوں وہاں تک آپ کو پہنچا کے دے اور اسی کے چارجز بتائے پریڈ فارورڈر جب اس کا چیزیں دے گا ہوگا یہ کہ پھر جو ہے آپ نے یہ جو سی بی اے مقر guit سب بتا دیا پریڈ فارورڈر کو اور اسے چارجز دے دیے تو اب یہ کہ آپ نے پریڈ فارورڈر کا جو ایڈریس ہوگا اور وہ آپ نے دینا پڑے گا یہاں پہ ان کو ایک آئی ہے وہ آپ نے ان کو دینا پڑے گا اور یہ اب ان کو پیمنٹ لگانے پڑے گی ایک آئی منا نمبر لینا ہے آپ ایک آئی نمبر لینے کے بعد آپ نے فریڈ فارورڈر سے بات کرنیے کہ بھائی کے آلیڈی ایجنٹ ہوتے ہیں وہاں چینہ میں کیونکہ یہاں آپ کو پیمنٹ کرنے لگانے میں مسئلہ ہوگا پاکستان سے ٹی ٹی الاؤ نہیں ہے اور بڑی پیمنٹ جو ہے ایل سی وغیرہ وہ آپ کو بہت میں ہی پڑ جائے گی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو فریڈ فاروڈر سے بات کرنی پڑے گی فریڈ فاروڈر کو آپ کو پیمنٹ بھیجنی ہے اور یہی فریڈ فاروڈر آپ کو اس کا جو اکاؤنٹ دیں گے آپ یہ چینہ میں علی بابا سے آپ اکاؤنٹ لیں گے تو وہ آپ کو ان کو پیمنٹ لگا دے گا جب ان کو پیمنٹ لگا دے گا آرڈر کپلیٹ ہو جائے گا اب یہ ہوگا کہ یہ یہاں سے پوڈکٹ بھیج دیں گے جو ویر ہاؤس آپ نے ان کا لیا ہوگا فریڈ فاروڈر کا ان کو دیا ہے تو وہاں پہ بھیج دیں گے وہاں پہ پوڈکٹ جو ہے آپ سب سے پہلے یہ کام کریں جب یہ بھیج رہے ہوں تو ان کو آپ نے علی بابا کو بولنا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے ہمیں پکچر دیں ویڈیوز دیں اس کی بنا گئے جب لوڈنگ ہو رہی ہو صحیح ہے تاکہ مال کس کنڈیچن میں ہے تو وہ اپنے اپنے فریڈ فاروڈر کو بھی بڑا دینا ہے کہ بھائی اس کنڈیچن میں مال آیا تاکہ وہ دیکھے وہاں اور جب اس کو مل جائے گا فریڈ فاروڈر کو تو وہ آپ کے وہاں سے مال بھیجے گا صحیح ہے وہ وہاں سے لے آئے گا اگر ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ بہت سارا جو ہے نا بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جیسے ایک سپلائر سے کچھ مال لیا دوسرے سے کچھ لیا تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ کارٹن بن گئے تو وہ مسئلہ والی بات نہیں ہے وہ فریڈ فاروڈر کے پاس جیسے مال جائے گا تو فریڈ فاروڈر ایک ہی کارٹن بنا کے اس میں بھیجے گا تو یہ بھی آپ کی حسانی ہو جائے گی تو وہاں سے مال جو ہے ڈائریک جو ہے فریڈ فاروڈر آہ پاکستان میں بجھویا گا اور یہاں سے آپ کو بیس تیس دن میں یا پچیس دن میں آپ کو مل جائے گا یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آہ کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ پچیس تیس دن تو بیسے لگتے ہیں لیکن آہ ہو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ بھی لگ جائے کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی کسی نے کسی بھی ایسے ڈیلے ہو جاتا ہے تو دس پندرہ دن اوپر ننچے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مال آپ کے پاس آ جائے گا اور پیمٹ آپ نے جو ہے ڈائریک فریڈ فاروڈر کو لگانی ہے اور جو فریڈ فاروڈر کی پیمٹ ہوگی وہ بھی ان کو دینی ہے اور سپلائر کیجئے تو وہ آگے لگا دے گا آپ کو کوپی دے دے گا اور وہ کوپی آپ نے ان کو فاروڈ کر دینی ہے بھائی ہے ہم نے پیمٹ لگا دی ہے ہم مال آگے بھی جوا دے تو وہ وہاں سے بھیجیں گے جسی طرح آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو رہا گا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہی ہے چینل سے امپورڈ کرنے کا اور سیف طریقہ ہے بلکل اس کے علاوہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسئے ہیں کیونکہ آپ یہ ہے کہ آپ علی بابا کے بھی پیمٹ لگا سکتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور وہ بڑی پیمٹ آپ نہیں لگا سکتے ہیں یہاں بینکوں کے پاکستان میں الگ پروگلمز ہیں جس کی ویسے آپ کو مسئلے مسائل کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے پریٹ پارورڈر یا علی بابا سہی سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے وہ وہاں سے آہ جو ہے نا پھر اس کو دوبارہ پیمنٹ کا پروگلم ہوں گے اور بہت ہاری چیزیں ہیں کیونکہ وہ جائنا جاؤ گا بہتر یہ ہے کہ پاکستان کا ہو یہاں تاکہ آپ اس کو پیمنٹ کرنے میں آسانی ہو آپ کو ورنہ وہاں سے الگ کمپلیکیشنز پیمنٹ سے آئیں گے اور بھی پروگلم ہوں گے تو بہتر یہ یہ ہے کہ پاکستان سے آپ پریٹ پروگر لیں اور یہاں آپ اس کو پیمنٹ کریں اور اسی کو فولو اپ کریں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو اس طرح آپ کو بہت ہی آسانی سے آپ جانا سے امپورٹ کرتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے لائک کریں چیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکر کر کے بے لائکوں کو پریس کریں تو ہم ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ دوستوں کے ساتھ اور چینل کو پریسی